اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آف کلاس فور جے آپ کا کمپیوٹر کا لیکچر نمبر تھری ہے تو کمپیوٹر کے پہلے ٹو لیکچرز میں ہم نے ریڈنگ کیا ہے نمبر تھری والے میں ہم اسی چپٹر کے چپٹر نمبر ٹو کے قویسٹن آنسر کریں گے تو چپٹر نمبر ٹو کے قویسٹن آنسر میں ایکسرسائز میں دیئے ہوئے ہیں آنسر تا فالوئنگ قویسٹن قویسٹن نمبر ون ہے دیفائن کمپیوٹر کمپیوٹر کی دیفائن کریں کمپیوٹر کو کمپیوٹر کی تعریف کریں آنسر ہے کمپیوٹر is an electronic machine کمپیوٹر ایک بجلی سے چلنے والی مشین ہے that processes input data according to given instruction جو دی گئی ہدایات کے مطابق process کرتی ہے input کو and convert it into information اور اسے تبدیل کر دیتی ہے معلومات میں تو کمپیوٹر ایک اس کا آنسر پورا جو ہے وہ کمپیوٹر ایک بجلی سے چلنے والی مشین ہے جو دی گئی ہدایات جو input کی صورت میں ہوتی ہیں اس پر process کرتی ہے اور اسے convert کر دیتی ہے information میں اس کے بعد next question number two ہے name the three major steps that our computer adopt to solve any problem وہ کہنے ہیں name لکھیں three major steps کے تین بڑے steps کے that our computer adopts to solve any problem جو کہ کمپیوٹر کوئی بھی problem solve کرنے کے لیے adopt کرتا ہے تو number one پہ اس reading میں بھی ہم نے پڑا تھا input processing اور output تو next question number three ہے question number three پہ ہے write the name of three types of computer computer کی جو تین types ہیں ان کے نام لکھیں question number three میں ہم نے نام لکھنے ہیں computer کی جو تین types ہیں ان کے تو پہلے نمبر پہ ہے analog digital hybrid تو یہ جو تین types ہیں اس میں analog computer ہیں digital computers اور hybrid computer ہیں تو یہ تینوں نام بھی لکھنے ہیں یہ جو آپ کے تین question ہیں یہ تینوں question آپ نے صاف صاف کر کے copy پہ لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی